یہ میرا سوال تھا ویسے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اپنا معاصبہ کرنا وہ اقبال نے کیا کہا اقبال نے کہا تھا وہ اس نے اشعار لکھ کر اصغر سوزر حائے من پذیر گرمی بینی تو حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہ بگیر وہ کیا کہہ رہا ہے اقبال اقبال یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہر آدمی کا انداز ہوتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا محبت کا کہ وقتِ اصحاب وہاں نبی علیہ السلام موجود ہوں اور نبی علیہ السلام کہہ دیں گے پروردگار اس کو چھوڑ دے تو بخشا جائے گا لیکن اقبال کا اپنا عشق کا انداز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو تو غنی ہے اصحاب ہی نہ لے چھوڑ دینا اور اگر اصحاب لینا لازم ٹھہرے تو پھر ایک کام کرنا پروردگار میں بندہ آسی یہ کہتا ہوں کہ میرا اصحاب کتاب اب نبی علیہ السلام کے سامنے نہ لینا میں اپنے نبی کا سامنا کیسے کروں گا آج ہم جب کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو کیا ہمیں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کا سامنا کر پائیں گے اور اگر حضور نے کہہ دیا ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم امتی ہیں اگر حضور نے کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ من غشف علیہ السلام منہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے فراد کیا وہ ہم میں سے نہیں تو کیا ہم آج دھوکہ فراد کیا کئی لوگ فراد کی حالت میں چوری کرتے ہوئے ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارے نہیں جاتے وہ کیسے مو دکھائیں گے وہ کیسے اس زندگی کو چند روزہ زندگی کو ہم بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے ان سوالوں کا جب اگر کوئی آدمی صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنم تنا یوم العروس سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلھن سوتی ہے فیصل قریشی صاحب دلھن سوتی تو نہیں ہے نا وہ تو جس کے عقد میں آئی ہوتی ہے وہ اس کا انتظار کرتی ہے تو یہ بندہ مومن نیت کی اور جاگنے کی کیفیت میں قیابت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو قیامت کا فاصلہ اتنا لگتا ہے جتنا اس دلھن کو دولہ کے آنے کے انتظار میں وقت لگتا ہے اس کے لیے وہ لمبے عرصے کم کر دیے جاتے ہیں قبر میں اللہ راحت و سکون عطا فرما دیتا اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوگا تو پھر عذاب کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں پھر ایک تو مومن کو ہے نا عدیس میں روایت میں ہے کہ قبر اس کو اپنے دباتی ہے تو مومن کو ایسے دباتی ہے جیسے بچے کے سر میں درد ہو تو ماں اس کا سر دباتی ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے مومن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور کافر کی ہڈیاں چٹک جاتی ہیں اور پھر اس پر عذاب کے نئے سلسلے مسلط ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس وقت کی تیاری ہم نے اپنی اس حیات میں کرنی ہے یہ حیات ہمیں دی اس لیے گئی ہے کہ ہم اس میں کیا اچھائی کرتے ہیں کیا برائی کرتے ہیں تو ہمیں اچھائیاں کرنی ہے اس امتحان گاہ ہمیں جو یہ امتحان ہے نا اصل اس امتحان کی تیاری کرنی ہے یہ زندگی ایک امتحان ہے اللہ نے ہمیں دی ہے اب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں یا شیطان کے طریقے پر گزارنی اللہ کی مرضی کے مطابق چاہیے اور چلتے چلتے آخری بات یہ ہے قریشی صاحب کہ ہمیں اس قبر کی فکر کرنی چاہیے نہ ماں کام آئے گی نہ باپ نہ بچے یہ سب قبر میں اتار کے آ جاتے ہیں کوئی ساتھ نہیں جاتا جو سب سے پیارا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں جانوں تیرے لیے اپنی جان دے دوں گا میں مر جاؤں گا وہ بھی پیچھے اٹ جاتا ہے شوہر بیوی کو اتار کے آ جاتا ہے سارے رشتے ناتے زمین کے اوپر رہ جاتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ آپ کے عمال جائیں گے تو اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے پورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجھا میں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنس کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اس نے آپا نہیں دی جس نے جو کرنا تھا گرنی لاکھوں عوام کو دینے کا جنمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں